بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کی شاباش بچے کے لیے بہت بڑی اس کی عوصلہ افضائی ہوتی ہے ایک بچہ چھوٹا سا ایک مکعی کی فصل میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک بھٹا جو ہے اس کو چھوڑی گھر لیتا ہے اور اس کو گھر میں لے جاتا ہے اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو وہ ماں اس کی اس کو پکاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بیٹا بہت زبرتست یہ کہاں سے یہ نہیں پوچھتی کہ کہاں سے لائے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہتی ہے کہ بہت اچھے یہ تو انہیں آج بہت مزے گولہ کام کی ہے ماں کی یہ چھوٹی سی عوصلہ افضائی وہ بچہ روز آنے اس طرح عادتاً کرنے رکھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ایک بہت وقت کی تھپیڑوں سے گزرتا ہوئے بہت بڑا ڈیکیت بن جاتا ہے اور پولیس کی ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے اس نے ایسا جرم کیا ہوتا ہے کہ اس کو موت کی سزا کا اعلان ہو جاتا ہے موت کی مکرر وقت پر جب اس کو بلائے جاتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے اگر وہ پوری کرنے کی ہے تو ہم اس کو پوری کریں تو اس کی اس کا کہنا یہ عدد ہے کہ میری والدہ کو بولایا جائے اس کی ماں کو لے کر آیا جاتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو سامنے کھڑا کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں اگر وہ پہلے دن جب میں پہلے دن یہ بٹا چوری کر کے لائے تھا اگر یہ مجھے اس دن منع کر دیتی اس دن یہ میری اصلاف ذائی نہ کرتی اس دن یہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس بٹے کو نہ کھاتی تو آج میں اس موت کی اس تختے پر نہ کھڑا ہوتا اور اس نے اپنی ماں کو اپنی سامنے کھڑے ہو گئی یہ بات ہے کی تو ماں کی تربیت بچے کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتی ہے ماں جیسا کرے گی ویسے بچے پروان چڑھیں گے اگر ماں جو ہے اس کی تربیت میں فالٹ نہیں ہے اس کی تربیت میں جو ہے کوئی کھوٹ نہیں ہے تو کوئی بچہ بھی جو ہے نا اہل بھی نہیں ہو سکتا اور نا لائک بھی نہیں ہو سکتا صرفان عزیز السلام علیکم